ایک بار پھر خوش شام دیت گویڈ مورننگ ویڈ سبھی آپ کے خدمت میں حاضر اور یہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اور بیوٹیشن ڈیفرنٹ میرے پروگرام میں آتی رہتی ہیں اور یہاں پر کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں اور آج بھی یہاں پر ایک زبردست بیوٹیشن موجود ہے اور وہ ہے نورین علی اور فیبلیس سلون سے اسلام علیکم نورین کیسے آپ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تینکس اچھا لگا آپ نے ہمارا بات کریں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے برائیڈ پہلے کی بتاؤ کہ نورین کتنے ٹائم سے اپنا سلون رن کرو میرا ما شاہللہ ٹین ائرز ہوگا ہے اپنے ٹین ائرز ہوگا ہے ٹین ائرز ہوگا ہے اور میں نے کافی پہلے اس سے پہلے بھی سکھا ہے مگر پروفیشنلی جوہاں ان کے ٹین ائرز ہوگا ہے اوکے گوڈ اچھا آج کل ابھی میں ان کی موڈل کی طرف چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں تھوڑا ان کا لوگ انہوں نے کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا ہے اب ان کی اسسسٹنٹ صرف ان کی لپسک لگائیں گی نا تو یہاں پر جی میں ان کی طرف کیمرے کی طرف چلتی ہوں اس طرف ڈریس کی طرف ایک بہت اگر جوہاں رکے گا اس طرف یس اگرہ کیا جب اچھا گیا ہے اس طرف بھی ان کا چہرہ فکس کیا جائے اور کافی حد تک کمپلیٹ انہوں نے کیا ہے اگر آپ آنکھیں کلوز کیجئے گا ہے اس یہ اور اتنا پیارا ڈریس اور اپ نے بڑا زبری صافت سو میک آور کیا ہے آجکل ترینٹ میں بھی یہی ہے کہ بھلکہ سوفت نیود میککہ بھلکہ جینا بھی اتنا زیادہ نظر رہا ہے یہ ہم کیا کون سی برائیڈ کہیں گے ولیمے کی کہیں گے نہیں اس کو ملتے ہیں وہ صاف نکا کی برائیڈ ہوتی ہے نکا کی برائیڈ ہوا ہاں تب ہی اس کی جیوری کا کلر بھی کچھ درست بلکل اور بہت ٹو مچ ریڈ نہیں رکھا ہے ورنہ اوبرول ریڈ ہوتا ہے اور بھراود اوپٹا تو تھوڑا صاف رکھتی ہے بڑا پیارا سا میں نے دیکھ رہی ہوں ناظرین آپ زرہ دیکھیں گے سکرین پر بالکل منشن ہو رہا ہے انہوں نے نکا کی برائیڈ بنائی ہے جسٹ اونلی سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ یہ رخصتی سے پہلے نکا کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے بہت پیاری جنوری جو کلیکشن انہوں نے لی ہے اور بہت سوپ سا میک اوور پریزنٹ کیا ہے اور یہ ہوتا ہے ہیئر سٹائل بھی ہوتا ہے تو یہ انہوں نے پریزنٹ کیا ناظرین میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جب تک یہ مزید کمپلیٹ ہو جائے پھر ان کی پریزنٹیشن بھی ہم دکھائیں گے رہن باپ میں ناظرین افکورس میک اوور کی بات کی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ کلرز بھی آئے شمر بھی آیا اور میٹ کلر بھی بہت آئے تو ابھی ان کون سا ہے زر ابھی جو ہے بلکل میٹ میک اپ پہنے کہ آئیس پہ شمر بہت کام اور بلکل سوفٹ لوپ اتنا ٹو مچ میک اپ بین نہیں ہے تو بوٹی لگائیب کام اور لگے لگائیے جائیں بہار آئیس نکالے بکو سوفٹ می قوچ کلیں او کی اوٹ نیوڈ لپکٹ وگر یہ بہت کام گیا بہت کام گیا بہت کام گیا بہت سیٹل گلیٹر شکریہ سکر بھی بھی بہت 船ر ویش کب کسک کلیٹر اوکہ زیادہ نہیں پہتے ہیں ہونے کس شرک스도 بائے ہم کھائیل رکھیں کہ ایش کی ترین جو چل رہا اور دونوں کا اگر سیٹل گلیٹرز بھی یوز کرنا تو بہت سیٹل بہت سوفٹ کی برا نہ لگے ویسے تو آج کل جو کلائنٹوں بہت آویر ہیں ہم سے زیادہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کیا چیز ہے ان ہے کیا نہیں اور کیا چاہیے اس کو زبردست اچھا نوری میکوور دو تین چیزیں آپ سے کچھ میکوور سے رہنے کیونکہ ہمارے کچھ بیوٹریشنز اگر سیر بات دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹس کو پروگرام کو تو ہم اسپیشل یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ اپنے آئی کے اوپر میکوور کرتے ہیں تو ہماری آئیس کے کچھ ڈیفرنٹ شیو ہوتی ہیں لیکن شیو میں گول بھی ہوتی ہیں کچھ بڑی براڈ سی ہوتی ہیں کچھ زیادہ دبی دبی سی ہوتی ہیں جیسے آنکھیں دسی بھی آنکھیں ہوتی ہیں تو ہم ان کے اوپر کیسے ٹیکنیک سے کاجل سے اس کو انہینس کیسے کرتے ہیں اگر دیکھیں کسی کی بہت زیادہ جس طرح کی گول آئیس ہوتی ہیں باہر اوپری ہوتی ہیں تو اس پر بلکو شیمر یوز نہیں کرنا ہے مت میکپ رکھنا ہے اور اگر اسموکی کریں تو وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یعنی بڑی آئیس بڑی آئیس بڑی آئیس بڑی آئیس اس کے اوپر کاجل اور اگر دسیوی آئیس ہوتی ہے چھوٹی اس پر بھی بلیک اسموکی جو ہوتا ہے تو ہوتی کی شوٹ کرتا ہے باہر نکال کے اگر بلینڈ کیا جائے تو وہ بہت اچھا captivity اچھو یہ بھی ٹیکنکس ہوتی ہیں ہمو لوگوں statue کچھ صرف آئیس کی بات کریں توہ تیک ع اگر اچھی تیک hi کب ہوتی ہے کہ بہت جانات کریں بھی بہت منگوں گر کھنگ پر بنوگوں کے اس مختلف ہوتی ہے توہم کہ لگئے نازل کریں مجھے rejoice ہم جب طانچ پرجی لگے گئی کیسے ٹیک ہوتے کریں گے کنٹول میں بھی بہت بلند کنٹولنگ ہوگی ایسان کے بلکل شیئیڈ وازے نظر آرہا ہے بہت اچھا بلند کر کے دونوں ساتھ سے کنٹول کریں گے اسے تھوڑا ہائلائٹ کریں گے بہت اچھے شارپ کریں گے اور جن کی اگر فرزمپل اس کو کیسے کرتے ہوگا جن کی بہت 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 ناک ہوگی اس پر ہائلائٹر بلکل یوز نہیں کرتے نوز بلکل مت رکھتے ہیں اچھا وہ یہاں پر لگاتے ہیں وہ نہیں لگتے ہیں وہ اور شارپ لوگتے ہیں اچھا وہ کنٹور کرتے ہیں پھر جو نوز بلکلتے ہیں اس کو بھی کنٹور کیا جاتا ہے اچھا یہ تو میں دیکھا آپ کو ون بے ون گیا جب تھوڑا سے ٹیکنک بھی اکثر مس ہو جاتی ہے لپس کی بات کریں کچھ لوگوں کے نورمل ہوتے ہیں وہ تو چل جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوڑے ہوتے ہیں جس کا لوگ بہت پسند کرتے ہیں کچھ لوگوں کے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے کچھ لوگوں کے تھوڑے اندر کی طرف دبے سے ہوتے ہیں پتلے جسے کہتے ہیں اچھا بڑے ہوتوں کو چھوٹا کیسے کرتے ہیں آج کل جو چل رہا ہے پہلے اس کو ڈاک آؤٹلین سے کنٹور کرو ڈاک آؤٹلین سے کنٹور کرو ڈاک آؤٹلین سے کنٹور کرو پھر لائٹ شیٹ اندر فل کرو زبردست بہت اچھا تھے اور بڑا پیارا سا لوگ آتا ہے آج کل چل رہا ہے اومرے لپس زبردست ایسال میں ایکسپیرینس بندی ہے نورا ہی نالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اگر آؤٹلین بھی کرنی ہے تو آپ مکس ان بیچ کر کرو لائٹ فیل کیا تو اسی کا سیم شیٹ آپ ڈاک کے ساتھ آؤٹلین کرو گے لائٹ سے بلینڈ کرو گے اچھا لگا جن کے بالکل پتلے میری امی کے تھوڑے پتلے ہمارے نورمال ہیں ان کے تھوڑے پتلے ہمیں کہتے ہیں ہمیں کیا کریں پلیبستک کھا جاتی ہیں تھوڑا درک شید کرو تھوڑا درک شید کرو تھوڑا درک شید کرو تھوڑا درک شید ہوں گے اچھے لگتے ہیں یہ ان لوگوں کی پتہ کچھ نہ کچھ پوبلم ہوتی ہیں چھوٹی آئیز جن کی بہت بڑی آئیز تو پھر جب میک اوال کی بات تو جن کا کچھ نہ کچھ تھوڑی کمی ہوتی ہمیں لگتا ہے ٹو مچ میک اپ کرنا میک اپ نہیں اچھا اپنے آپ کو انہینس کرنا اپنے آپ کو انہینس کرنا ہمیں ہم لوگوں کے shape of face like oval کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کچھ long کچھ لوگوں کا round گول فیسز کو کنٹورنگ کیسے کی جاتے ہیں گول فیسز گول فیسز ہوتے ہیں یہاں سے چبی ہوتے ہیں تو ان کو یہاں کنٹور کرو گئے اچھا جو چبی ہوتے ہیں یہاں سے کنٹور کریں گے یہاں تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے تو اچھا دیکھیں گے اور بلش یہاں نہیں کریں گے کبھی بھی کیونکہ وہ الڈی یہاں سے تنے نکلے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ان کے اپرے اچھا جنگوں کے لمبے چہرے ہوتے ہیں ہم ان کو normal کیسے دکھا سکتے ہیں ہاں ان کا hair style بھی تھوڑا سا اس طرح سے بنانا پڑتا ہے کتھا ھائٹ نائے ان کے فیسز پر اور یہاں سے بھی کنٹور کرتے ہیں چن کے پاس سے بھی کنٹور کیا جاتا ہے پھر یہاں تھوڑا کام ہی رکھتے ہیں اچھا یہ آج دیکھیں بہت ساری باتیں بہت اتنے سارے لوگ آئے آج میں بہت ٹیکنکل ہیر سٹائل کی بات کریں اب آپ نے کہا کے لمبے چہرے کو ٹاپ ہائٹ کر کے درہ سٹائل یقین کریں کبھی کبھی مجھے اتنی میں کیا بولوں ان کو پتہ نہیں کون کہہ رہا ہوتا ہے کان میں کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو ایک تو وہ ساڑی پینلیں گی ایک تو ان کی ہائٹ اتنی لمبی اوپر سے کیا کرتے ہیں اوپر سے جوڑے بڑے 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 بنا لیتی ہیں وای وای اور بہت کام کر لیتی ہیں بہت کام کر لیتی ہیں بہت کام کر لیتی ہیں کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا تا you are so sweet you are a pretty look like dream girl تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ایسا بری بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ ان کو دھوکہ دے آپ ان کے اوپر جو سوٹ کرتے ہیں اور آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنیلیٹی پی کیا سوٹ کر رہے ہیں آپ کو خود اتنی اوپر ہونا چاہیے میرر میں آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جج کر سکو اتنا ہونا چاہیے چلے جی آج ہم پہلے آپ کو تھوڑا سا پریزنٹیشن سانگ پلے کیا جائے ہماری موڈلیزر ریڈی آپ یہاں پر کھڑے ہو جائے تو نورین نے زبردست جو ہے برائیڈ پوری ریڈی کر دی ہے تو ان کا سانگ پر بس گئی کر رہے ہو جاؤ تو ہم ان کا سانگ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لک میں کیسی لگ رہی ہیں اور ان کی پریزنٹیشن سانگ پلے ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 جیسے آپ لوگ لگا لے تو یا زیادہ ترہ اوریجنل کیونکہ ایک برائیٹ کے اوپر بیک کومنگ کرنا اس کے بال کافی زیادہ 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 پر اس کو کھولنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ لوگ اتنا سپری اس پر کر دے تو تو زیادہ ایزیس طرح ہے کہ بنے بنائے ہیئر سٹائل لگا دی جائیں ہاں ایکسینشن کیونکہ اج کل بال بھی وہ گھولٹی رہی نہیں تینے بال آپ لوگ کو پتا ہے تو ایکسینشن ہی لگانے پڑتے زیادہ تاں بالوں کی تبھائی بچائی ہوئے آپ لوگ رہے ہیں تبھائی بچائی ہوئے ہیں مار 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 کے وہ بچائی اتنی دسٹر ہو جاتی ہے نہیں وہ زیادہ بات ایک شادی ہے اور یہ بھی ہوتے کہ زیادہ بیک کومنگ نہ کرنی پڑے سٹائلنگ بالوں کے ساتھ نہیں تو وہ ایزیس طرح ہے آپ لوگ کو میں دیکھیں تو کھلے بالوں کے ساتھ لئے جو ان کا میں نے بنایا اس طرح کا سٹائل یہ بہت ہے چلیں جی ہمارے جانے کا ٹائم ہوگے جاتے 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 نورین سے لاسٹ میسیج لیتے ہیں نورین کیا کہنے چاہیں گے آنے والی بیوٹیشن کو آنے والی بیوٹیشن کو یہ کہنا چاہوں گے یہ نہیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھے آپ نے آپ کو سٹاپ کر دیا ٹرنڈ جلدی چینج ہوتے ہیں آپ کو جتنا آپ اپ ڈیٹ رکھو گے آپ کو سب سردہ کس نے سپورٹ کی سب سردہ کس نے میری مدرن ہے کیا بات ہے جاتے جاتے میں پھر چاہوں گی ایک بار پھر ان کی پریزنٹیشن ہو جائے اسی پرائنٹ کرتے ہیں آپ وہاں پر چلے جاؤ دوبارہ اور جی ناظین میں جاتے جاتے پھر ایک بات کہوں گی کہ زندگی میں بہت سارے آپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں اور زندگی میں بہت سارے فیز آتے ہیں خواتین کو بھی اور یعنی کہ ہم لوگوں کو بھی آتے ہیں زیادہ تر خواتین زیادہ فیز کرتی ہیں اور میں ان کو جو گھر والے ہیں وہ کوشش کریں اپنی خواتین کی بات کو سننے اور سمجھنے کی کیونکہ وہ زندگی کا نہیں وہ گھر کا بھی ایک حصہ ہے اور اپنا بہت خیال رکھیں کہ کل پھر ملاقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح جاتے جاتے نورین کی فرام فابلس سالون سے ان کی پریزنٹیشن جاتے جاتے دیکھیں موسیقی 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 موسیقی